تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد ایک عوصد درجے کا شخص ہوتا ہے وہ ذہنی جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں کرتا ہے اسے ضبط و نظم سے میڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلبہ کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے لیکن سارا دن وہ بڑی قداور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا رہتا ہے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جن کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا اپنا کھردار بچوں کو عام بنانے پر مصر ہوتا ہے اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے سکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ سکول میں نہیں ہوتی لیکن ایسے ہی بھاگی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی مثالیں دی جاتی ہیں جو خود سکولوں سے بھاگے ہوئے تھے ہر غلام رسول بچوں کو جینیسیس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا علمیہ ہے خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری میرے دل کی بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قداور شخصیتیں کھڑی ہو گئیں اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ سکا اور میری شخصیت اس درخ جیسی ہو گئی جسے زیبائش کے لیے جپان میں پالا جاتا ہے جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا